اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے کیا آپ کو پتا ہے آج کی تاریخ کیا ہے ڈیٹ کیا ہے آپ نے غور کیا دو بارہ یعنی دو بارہ تو میں اسی نسبت سے آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی نہ ملیں گی دو بارہ اس کی قدر کر لو اور یہ موت نہ ملے گی دو بارہ اس کی تیاری کر لو اور یہ صحت بھی نہ ملے گی دو بارہ اس کی حفاظت کر لو اور یہ فیملی یہ بھائی بہن یہ اولادیں نہ ملیں گے دو بارہ ان کے ساتھ وقت گزار لو اور یہ ہمارے قیمتی ماباپ اور اتنے محبت کرنے والے ماباپ والدین نہ ملیں گے دو بارہ ان کا احترام کر لو ان کی عزت کر لو اور یہ پل یہ وقت یہ دن یہ بھی نہیں ملے گا دوبارہ نیکیا کر لو اور اسی مہینے دسمبر میں ہم کو ایک بہت بڑا زخم ملا تھا دعا کرے کہ ایسا نہ ہو دوبارہ میرے بھائیوں بہنوں وقت کی قدر کر لو وقت دو دھاری تلوار ہے اگر تم اس کو صحیح سے نہیں کاتوں گے تو یہ تم کو کٹ دے گا برا وقت پوچھ کر نہیں آتا نہ جانے کب وقت کا پہیہ الٹا گھوم جائے کئی بار ججو کو بھی وکیل کرنے پڑ جاتے ہیں وقت بدلتا ہے زندگی کے ساتھ اور زندگی بدلتی ہے وقت کے ساتھ وقت نہیں بدلتا اپنوں کے ساتھ مگر اپنے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ لوگوں نے سمجھایا کہ وقت ضرور بدلتا ہے پھر وقت نے سمجھایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ مگر اپنوں کا پتہ چلتا ہے وقت کے ساتھ جو انسان وقت سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا اس سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا پہلے خود پر بھروسہ کرنا سیکھو اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ گھڑی دوسروں کی ہوگی اور وقت آپ کا ہوگا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت یعنی سمجھ جس کا ساتھ دیتا ہے وہ بڑے بڑوں کو مات دیتا ہے پھر امیر آدمی کے گھر بیٹھا کوہ بھی مور جیسا لگنے لگتا ہے اور غریب کا بھوکا بچہ چھوڑ جیسا لگنے لگتا ہے بات جب میری اچھائی کی ہو تو سب خاموش ہو جاتے ہیں اور بات جب میری برائی کی ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں رشتے نبھانے والے میری ایک بات یاد رکھیں جب ہم رشتے نبھانے کے لیے وقت نہیں نکالتے تو پھر وقت ہمارے بیچ سے رشتے نکال دیتا ہے برے وقت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں جو دوستی پیار کا ڈھوم کر کے ہم سے چپکے ہوئے رہتے ہیں وقت اور سمیہ آپ کا ہے آپ چاہے تو اسے سونا بنا دو یا سونے میں گزار دو یاد رکھو دنیا آپ کے ادھارن سے بدلے گی آپ کی رائے سے نہیں میری بات یاد رکھیں گھڑی صدارنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے لیکن وقت صدارنے والے نہیں وہ آپ کو صدارنا پڑے گا اس لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو محتاجی سے پہلے فراغت کو مجھولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے یاد رکھے کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ سے ہمارے پیر نہیں ہلیں گے جب تک ہم چار سوال کا جواب نہ دیتے ایک زندگی کیسے گزاری یعنی وقت کیسے گزارا نمبر دو اپنے علم پر کتنا عمل کیا نمبر تین مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور نمبر چار جسم کس کام میں کھپائے رکھا آخیر میں ایک شیر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عام حالت میں بسر کی زندگی تو نے تو کیا کیا کچھ تو ایسا کر کہ دنیا بھر میں تیرا افسانہ رہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ